بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر اگر دل میں پریشانی ہو دل بے چین ہو اس کے لئے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ حول عزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کی جو گبراہت ہے ٹینشن ہے بے سکونی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی تو اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتایا ہوئے وظائف کو اچھے اندازے دیکھ سکے اور اس کے علاوہ میرے پیارے اور محترم بھائیو جو چیز آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے رس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صدقہ جہاریہ آپ لوگ میرے پیارے اور محترم بھائیو ہماری سوڈیو کو سوشل میڈیا فیس بوک وغیرہ پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیارے اور محترم بھائیو ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے پائدہ حاصل کرسکیں اور آپ کو صدقہ جہاریہ کا سوا ملسکتے میرے پیارے اور محترم بھائیو وظیفہ پشل کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو کلمات بتانے ہیں ایسے کلمات ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیں گے یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جکا کر اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گے آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے میرے پیارے اور محترم بھائیو یہ وہ مبارک کلمات ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو یہاں پر میں یہ عز کرنا چاہتا ہوں اسی بات کے زمن میں اب جب بھی یہ کوشش کریں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق مانا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اسم آزم تو وہی اسم آزم ہے جس کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کو بقارے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا حاجت روان ماننے کے مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مشکل کشاہ مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہی الفاظ اسم آزم ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں اس کے علاوہ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی میری پریشانی ہے یا میں کسی مصیبت میں مقتلع ہوں دل پریشان ہے دل میں گبراہت ہے تو اس کے لئے قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا ہے سن لو خبردار ہو جاؤ اللہ یہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے مومنوں اپنے آپ کو خبردار کر لو اپنے آپ کو اس بات سے اگاہ کر لو اپنے دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں آج ہمیں پریشانیوں نے گیر لیا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ کہتا ہے یار دل بڑا پریشان ہے دل میں گبراہت سی ہے دل بڑا سنسان لہتا ہے دل کے اندر بڑی پریشانی ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں وہ اس وظیفے کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دل کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دل کی گبراہتیں ختم ہو جائیں گی دل کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی تو چلیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں میں وظیفہ آپ کو وہ دے دیتا ہوں وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے میرے پیارے اور محترم بھائیو کرنا یہ ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث آپ نے ان کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز میرا مالک ربلم یزل آپ کی جو بھی نیک جائز حاجت ہوگی اللہ پاک اس کو بھی پورا فرمائیں گے اور آپ کی جو بھی میرے پیارے اور محترم بھائیو دل کی پریشانی ہے دل کی گبراہت ہے دل کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی پریشانیوں سے اور دل کی گبراہتوں سے اسان اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائے آمین بجاہِ النبی جلامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارہ